اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں محمد مدسر آپ کی حتمت میں حاضر ہوں آج ہماری وراست کے حوالے سے چوتھی وڈیو ہے آج تھوڑی سی ڈیفرنٹ وراست ہے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور اس میں حصص نکال لیں گے اور رقبہ تقسیم کریں گے تو آج کے ہمارے وراست کے جو وارثان ہیں ان میں متوفی حال یعنی کہ فوت شدہ جس کی وراست کرنی مطلوب ہے وہ ہے عبد الرشید اس کے والد ہیں امان اللہ پہلے فوت شدہ ہیں والدہ ان کی ہیں زینب بی بی پہلے فوت شدہ ہے بیوہ ہے ان کی فاطمہ بی بی زندہ ہے ایک بیٹا ہے ان کا ناصر محمود یہ پہلے فوت شدہ ہے یعنی کہ والد کی وفات سے پہلے فوت ہو چکا ہے دو ان کی بیٹیاں ہیں اسپاں اور شمسہ یہ دونوں زندہ ہیں دوختران اور ناصر محمود پی سر ہے جو پہلے فوت شدہ ہے اب ناصر محمود جو یہ شادی شدہ ہے شجرہ اس طرح سے مرتب ہوگا اس کا عبد الرشید متوفی حال والد ہے اس کے امان اللہ یہ پہلے فوت شدہ ہے والدہ ہے ان کی زینب بی بی یہ بھی پہلے فوت شدہ ہے عبد الرشید کی بیوہ کا نام ہے فاطمہ بی بی یہ زندہ ہے اچھا اب ان کا یہ کی بیٹا تھا ناصر محمود یہ پہلے فوت شدہ ہے یعنی کہ باپ کی وفات سے پہلے ہی فوت ہو چکا ہے دو ان کی بیٹیاں ہیں اسمہ یہ زندہ شمسہ یہ بھی زندہ ہے اب اس میں آگے ناصر محمود کیونکہ پہلے فوت ہو چکا ہے اس کے وارثان بھی یہیں بے قائم ہو جائیں گے اس کی بیوی جس کا نام ہے رکسانہ بی بی یہ زندہ اور ناصر محمود کے دو نابالک بچے ہیں اجمل شاہد یہ دونوں زندہ بیٹی نہیں ہے اس کی بھائی اچھا یہ شجرہ ناصر مردب ہو چکا ہے اور اب اس میں ہمارے پاس جو نئی چیز آئی ہے اس وراست میں وہ یہ ہے کہ عبد الرشید جو متوفی آل ہے اس کا ایک ہی بیٹھا تھا پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے اس کی بیوی زندہ ہے اور دو بیٹے زندہ ہیں اب ان میں ہم دیکھیں گے کہ جو شرائی لحاظ سے مستقل شیئرز ہیں وہ کون سے ہیں اس میں شرائی لحاظ سے مستقل شیئرز فاطمہ بی بی کے ہیں بیوہ کے ایک بٹا آٹھ حصہ اب ایک بٹا آٹھ حصہ بیوہ کا ہے تو بکیہ ہی سے جو ہیں وہ آٹھ میں سے ایک حصہ فاطمہ بی بی کا ہے اور باقی ساتھ ہی سے یہ باقی لوگوں میں تقسیم ہوں گے سات بٹا آٹھ ہی سا باقی ہے اور یہ تقسیم ہوگا ان میں ان میں اور ان میں اب چونکہ ناصر محمود کی ڈیتھ پہلے ہو چکی ہے تو اس وراثت میں آپ کو سمجھانے والی اور بتانے والی بات یہ ہے کہ عبد الرشید متوفی حال ہے بیٹا اس کا ناصر محمود ہے جو پہلے فوت ہو چکا ہے اگر ناصر محمود پہلے فوت شد نہ ہوتا بعد میں فوت ہوتا ہے مطلب کہ عبد الرشید کے فوت ہونے کہ ایک دن بعد دو دن بعد داست دن بعد یہ ناصر محمود بھی فوت ہو جاتا تو عبد الرشید کی وراثت میں ناصر محمود کو زندہ ظاہر کیا جانا تھا کیونکہ جب یہ فوت ہوئے تب یہ زندہ تھا اگر یہ زندہ ہوتا تو اس کی آگے وراثت ہوتی بعد میں فوت ہوتا ہے تو اس کی وراثت ہوتی تو اس کی بیوہ کو ایک بڑا آٹھ ہی سا ملنا تھا لیکن اس وراثت میں اس طرح سے نہیں ہوگا اس وراثت میں یہ ہوگا کہ ناصر محمود کا جو شیئر ہے وہ direct اس کے بیٹوں کو چلا جائے گا ناصر محمود کا شیئر direct اس کے بیٹوں کو چلا جائے گا اس میں رخصانہ بی بی جو کہ ناصر محمود کی بیوہ ہے اس کو کوئی شیئر نہیں ملے گا اگر ناصر محمود کے نام پر پہلے property شیفٹ ہوتی تو پھر اس کی وراثت ہوتی تو پھر رخصانہ بی بی کو ایک بڑا آٹ ہسا ملنا تھا اب رخصانہ بی بی کا اس وراثت میں کوئی شیئر نہیں ہے ڈائریکٹ سارا حصہ پوتوں کو چلا جائے گا جو ناصر محمود کا شیئر بنتا تھا وہ ڈائریکٹ ان کو چلا جائے گا اب اس میں آپ کو جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ بیٹے کو دو حصے ہوتے ہیں اور بیٹی کا ایک حصہ ہوتا ہے جتنا بیٹی کا حصہ ہوتا ہے بیٹے کا اس سے ڈبل ہوتا ہے تو دو حصہ ان کے ہوں گے ایک حصہ ان کا ہوگا اور ایک حصہ ان کا ہوگا ٹوٹل یہ چار حصہ ہیں ناصر محمود کے چونکے دو حصہ ہیں اور اس کے دو ہی بیٹے ہیں تو یہ والا شیئر جو ہے یہ آگے ڈائریکٹ ہو کے ایک حصہ اس کو مل جائے گا اور ایک حصہ اس کو مل جائے گا ان کا بھی ایک ایک حصہ ہے بات میرے حال آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ہمارے پاس چونکے سات بٹا آٹھ جو بقیہ حصہ تھا وہ سات بٹا آٹھ تھا اور اب سات بٹا آٹھ ان میں ڈیوائیڈ ہوگا سات بٹا آٹھ حصہ اور یہ حصے کتنے ہیں ایک دو تین چار یہ والا شیفٹ ہو کہ یہاں پہ آگئے دونوں کو ایک ایک مل کے اب ایک دو تین چار اور میں نے آپ کو اس کا سمپل فارمولا بتایا تھا کہ یہ جو بٹا ہے جتنے حصے بان رہے ہیں نیچے ان سے اس کو ضرب دے دیتے ہیں سات بٹا بتیس حصہ ہیں اب یہ سات بٹا بتیس حصہ ایچ وان ہے ہر ایک کا سات بٹا بتیس حصہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں چیک کر کے کہ ہم نے جو حصے نکالے ہیں ان میں کوئی کمی بیشی کو گلتی تو نہیں اب اس میں فکس حصہ تھا ایک بٹا آٹھ ہمارے پاس سب سے پہلا جو تھا اور اس کے بعد ایک دو تین چار یہ چار حصہ ہیں جو سات بٹا بتیس کے ہیں سات بٹا بتیس سات بٹا بتیس سات بٹا بتیس سات بٹا بتیس اب ہم درہ چیک کر لیں کہ جتنے ہمارے پاس شیئر ہولڈرز ہیں ہم نے اتنی انٹریز کر لی ہیں ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ جی ٹھیک ہے اب اس کا زوازہ آفکل دیکھتے ہیں یہ بتیس ہی آئے گا آٹھ کو چار پہ کریں گے تو بتیس آجے گا چار ایک کا چار یہ بتیس بتیس سے زیرو ہوتا ہے اوپر سے سیمن آ جائے گا یہ بھی سیمن یہ بھی سیمن یہ بھی سیمن سات سات چودہ چودہ اور چودہ اکیس چودہ اور سات اکیس اور سات اٹھائیس اٹھائیس اور چار بتیس یہ ہمارے شیئرز جو نکال لیں یہ بلکل دروست ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں رکبے کی ڈویجن کیسے ہوگی مثال کو طور پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عبدالرشید کے نام پر چھے کنال پراپٹی تھی مطلب یعنی یہ بنتے ہیں ایک سو بیس مرلہ اور اس کی اگر سرسائی کر لیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مرلے میں نو سرسائی ہوتی ہیں تو اس میں جو سرسائی بنتی ہیں وہ بنتی ہیں ایک سو بیس مرلہ میں ایک ہزار اسی ایک ہزار اسی تو اس کی ڈویجن ہوگی ان ساتھ میں تو سب سے پہلے جو مارے پاس شیئر اولڈر ہیں وہ ہیں فاطمہ بی 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 اس کا شیئر ہے ایک بٹا آٹھ اس کے بعد ہے اجمل یہ ہے پوتا اس کا شیئر ہے سات بٹا بتیس اس سے آگے ہے شاہد یہ بھی پوتا ہے اس کا بھی سات بٹا بتیس اسا ہے اس کے بعد ہے اسما یہ دختر ہے بیٹی ہے اس کی اس کا بھی سات بٹا بتیس ہے اس کے بعد ہے شمسہ یہ بھی دختر ہے اس کا بھی سات بٹا بتیس اسا ہے اب ہمارے پاس ایک ہزار اسی سرسائی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ایک ہزار اسی میں سے آٹھ ہوا حصہ کتنا بنتا ہے ایک ہزار اسی تقسیم آٹھ ایک سو پینتیس اب ہم رکبہ کی ڈویزن کر رہے ہیں ایک سو پینتیس سرسائی جو ہے وہ فاطمہ بی بی کا ہے اجمل کا ہے ایک ہزار اسی ضرب سات تقسیم بتیس یہ ہے دو سو چھتیس دو سو چھتیس سرسائی یہ اس کے ہیں اب یہ شیئرز جو ہیں سب کے برابر ہیں اس لیے ان سب کا رکبہ بھی برابری ہوگا اب ان کی ہم کنال اور مرلے میں ڈویئن کر لیتے ہیں کنال مرلہ سرسائی اب ایک سو پینتیس سرسائی ہیں فاطمہ بی بی کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مرلے کتنے بنتے ہیں یہ پندرہ مرلے بنتے ہیں سیدھے شیفر کنال پندرہ مرلے سرسائی شیفر اب دو سو چھتیس سرسائی ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ میرا حیال چھبیس مرلے بنیں گے چھبیس ضرب نو دو سو چھوٹیس سرسائی ہوں تو چھبیس مرلے بن جاتے ہیں یعنی ایک کنال چھ مرلے اور سوا دو سرسائی اوپر چھبیس مرلے ہوں چھبیس ضرب نو دو سو چھوٹیس سرسائی بنتی ہے چھبیس مرلے کی اور یہ مارے پاس دو سو چھتیس اشاریہ دو پانچ ہے تو دو اشاریہ دو پانچ یعنی کہ اڑائی سوا دو سرسائی جو ہے اوپر آ جائے گی اور ایک کنال چھ مرلے اسی طرح سے سب کا ہی سشیوں کے اس میں برابر ہیں تو یہ ایک کنال چھ مرلے سوا دو اس کا ایک کنال چھ مرلے سوا دو اس کا ایک کنال چھ مرلے سوا دو اس کا اب ہم ٹوٹل کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا بنت رہا ہے یہ سرسائی ہیں جو ہم کہا لیتے ہیں پہلے دو دو چھا دو چھے دو آٹھ اور یہ کواٹر 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 اور کواٹر یہ ایک بنتی ہے دو دو چھا دو چھے دو آٹھ آٹھ سرسائی ہے یہ ہے اور ایک سرسائی ہے یہ ٹوٹرل نو سرسائی ہوگی اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مرلہ میں نو سرسائی ہوتی ہیں تو یہ ایک مرلہ ہے اب یہ مرلہ جمع کر لیتے ہیں پندرہ پندرہ چھے اکیس اکیس چھے ستائیس ستائیس اور چھے تیتیس تیتیس اور چھے انتالیس تھرٹی نائن یہ مرلے ہو گئے اب اس طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کنال کتنی ہے ایک دو تین چار چار اب یہ ایک مرلہ ادھر شفٹ ہوگا تو یہاں پہ یہ چالیس مرلے ہو جائیں گی اور چالیس مرلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کنال میں بیس مرلے ہوتی ہیں تو یہ دو کنال ہوتی ہے اور یہ چار اور دو چھے یہ چھے کنال ہمارے پاس رقبہ پورا ہو گیا جو چھے کنال کی براست مکمل ہو گئی تو یہ آج کی براست تھی میرا حیلہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس میں سمجھنے والی بات جو بیسیکل ہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر والد اگر متوفی حال کا جو بیٹا ہے وہ پہلے فورد ہو چکا ہے اور اس کی اولاد ہے تو پھر اس کا شیر جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کی اولاد کو چلا جائے گا اور اس میں جو بیٹا ہوگا اس کی بیوہ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اس کے بھی شیر کی ساری پراپرٹی ڈائریکٹ پوتو کے نام پہ چلی جائے گی تو میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ جو مستقل شیر ہوتے ہیں وہ آپ اپنے پاس نوٹ کار لیا کریں تو اس میں مستقل شیر یہ تھا بیوہ کا ایک پٹاٹ باکی شیر سے ہم نے بودھ بنائے ہیں کہ کس کا کتنا شیر آتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ڈیلی ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ ہوتی ہیں تو وہ آپ کو بار وقت ملے اور لائک اور ڈس لائک ضرور کریں اور کمیٹ ضرور کریں اس سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے آپ کے پاس کسی بھی قسم کے کوئی بھی وراست ہو شیر نکالنے ہو رکبے کی تقسیم ہو آپ کمیٹس میں ضرور بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں اس پر آپ ویڈیو بنا کے آپ کو ضرور بیجوں گا تو آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ